موسیقی ساتھی عمران خان کی دو بہن مبینہ طور پہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھیں جب اس کو جلایا جا رہا تھا اور وہ وہاں پہ کراؤڈ کو ڈیریک کر رہی تھی وہ بھی تھی پھر حسان نیازی کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ بھی شاید وہاں پہ ہیں اور وہ بھی وانٹڈ ہے تو اب کافی گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے آج عمران خان کہیں گے بھی اگر پولیس کو کہ مجھے گرفتار کرلو تو وہ کہیں گے نہیں ہم آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے ہم یہاں پہ درشتگردوں کو گرفت گرفتار کرنے آئے ہیں آپ کی باری آئے گی لیکن ابھی نہیں ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی جو ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ عطا تارر نے آج لاوہ اگلا اور یہی بات سید تلت اس ہے نیک سینے جنرلسٹ ہیں مایاناس جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک اپنے آرٹیکل میں لکھی کہ پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہیں وہ اب بقائدہ پاکستان کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کر رہے ہیں اور وہ مہم کیا ہے وہ مہم ہے یہ ہے کہ وہ تمام گیر ملکی جتنے بھی پاکست پاکستان میں سفارتکار ہیں ان کو اب ملنا شروع ہو گئے ہیں بغیر وزارت خارجہ کی اطلاع کے یا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب اب وزارت خارجہ کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر میٹنگ جو ہوتی ہے وہ نوٹفائی ہوتی ہے اس کے پوائنٹس بنتے ہیں اس کو آن ریکارڈ رکھا جاتا ہے لیکن پریزیڈنٹ اب ان کو الگ الگ ملنا شروع ہو گئے ہیں اور ان سب سے منت سماجت کر رہے ہیں کہ فوج کو ٹھیک کرائیں فوج کو یہ کریں عمران خان کو بجائیں عمران خان کو واپس بس لانا ہے اور فوج یہ کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک نیوکلئر کنٹری ہے اگر اس کا نظام درم برم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر ہم آپ کو کسی قسم کی بات میں گارنٹی نہیں دے سکتے صرف عمران خان ہے جو ہی گارنٹی دے سکتے ہیں اب یہ ساری باتیں جو ہیں بقاعدہ آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتی ہیں لیکن اب صدر پاکستان جو ہیں ان کو یہ کیا کہتے ہیں چھوٹ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہیں تو اس وجہ سے وہ کھل کر یہ سواب کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس سے ہی بات ہوگی عمران خان کے عرض کے دب گھیرہ واقعی تنگ ہو رہا ہے بہت زیادہ تنگ ہو رہا ہے اور آپ کا میں بتاؤں کہ اکبر اس بابر جو ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ نام ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور آقین من کا شمار ہوتا ہے انہوں نے ایک خط لکھاتا تقریباً دوہزار گیارہ میں انہوں نے یہ عمران خان کو خط لکھاتا اور اس میں بڑی چیزوں کی نشاندہی کی تھی آج میرے پاس وہ خط بھی ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور خط کو لکھنے والا بھی میرے ساتھ ہی ہیں اکبر اس بابر نے مجھے جوائن کیا ہوئے ابھی اور میں آقا بتاؤں گا کہ اس خط میں انہوں نے کس کس بات کی نشاندہی کی جو اب فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں امران خان کی آستین میں ساپ ہیں اور نیولے ہیں اور پتہ نہیں کون کون ہے لگتا ہے کہ پورا چڑیہ گھر ہے چڑیہ گھر تو ہے لیکن اب وہ کون کون لوگ ہیں آج میں پتہ کروں گا اس کا انیکہ نصار نے آج میں جوائن کیا بڑے عرصے کے بعد انیکہ نصار کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے بہت ہماری مایا ناز انکر ہیں اسلامباد سے اپنا شو کرتی ہیں مضامل سوروردی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے بڑے سین ہیں انیلیسٹ ہیں ہم ٹیلیویشن پر پروگرام بھی کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ لیٹس چارڈ او بید دی لیڈی اندر شو انیکہ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں ملک میں کیا ہو رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہو اسلامباد میں بیٹھ کے سب سے پہلے thank you for having me in the show مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس تائم پر پاکستان کی سیاست کے اندر انائیں رول کر لیں یعنی سب کی اپنی اپنی انہ ہے اور من تک مر چکی ہے ختم ہو چکی ہے اس تائم پر اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب بڑے عرصے سے ایک گراؤنڈ تیار کر رہے تھے اور وہ گراؤنڈ تھا انٹائے ملٹری اب چاہے وہ یوٹیوب پر آ کر لائیو جا کر کسی بھی طریقے سے کہیں کہ میں نے ملٹری کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا اور انہوں نے ملٹری کو دیفینڈ کیا ہوئے لیکن ملٹری کو تب تک دیفینڈ کیا ہوئے جب تک ملٹری ان کے ساتھ کھڑی رہی ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی کیا وہ انٹائے اسٹیبلشمنٹ ہو گئے میرا نہیں خیال وہ صرف انٹائے نیوٹرالیٹی ہوئے اس سائنگ پر کیونکہ جو کچھ ہوا نو مائے کو وہ بلوہ نہیں وہ پری پلانٹ چیز نظر آتی اور میں کیوں کہہ رہی ہوں آج تمام کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہو ہی نہیں سکتے پوسیبل ہی نہیں ہے آج زیدی صاحب نے بڑے ایموشنل انداز میں کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہو سکتے ہیں میں اسلام آباد میں نو دس مائے کو دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں دیکھا آل آپ کو بتا رہی ہوں کہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے کارپنان تھے میں نے ان سے بڑے آرام سے بڑے محضب طریقے سے بات کی کہ مجھے جانا ہے تو مجھے یہ کہا گیا کہ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے اوپر سے آرڈر آئے کہ یہاں سے کسی کو نہیں جانے دینا بیچ میں اچھے لوگ تھے بیچ میں برے لوگ تھے لیکن موسٹلی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسانے والے پتھر برسانے والے لوگ تھے یہ صرف میں آپ کو اسلام آباد ہائیوے کی بات بتا رہی ہیں ابھی باقی باقی شہروں کے اندر جو معاملات ہوئے وہ ایک سیچویشن ہی الگ ہے جن کو ٹرائی کیا جائے گا باقاعدہ جنہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی پکڑی ہے اس ٹائم پر اسلام آباد کے اندر جس تیزی سے ایکشن ہو رہے ہونا چاہیے تھا مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات قطول دی جاری ہے مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ جو لے کر چل رہے ہونا چاہیے وہ نہیں لے کر چلا جا رہا جیسے اس طرف اور صرف گرفتاریاں بھی سلوشن نہیں ہے صرف اور صرف شاید باتچیت بھی اس پوائنٹ پر سلوشن نہیں ہے آج خان صاحب نے کہا ہے کہ آئیں بات کریں لیکن کیا وہ بات کرنے کو تیار ہے حکومت سے یا ایک بار پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں میری مدد کریں یا میرے ساتھ بات کریں تو اگر صرف وہ ایک ایمج دینا چاہ رہے ہیں کہ میں انٹی ملٹری ہو گیا ہوں یا میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہوں میں صرف پروڈیموکرسی ہو گیا ہوں میرے خیال میں وہ ایمج بہت غلط ہے اسٹائن پر وہ تاثر بہت غلط ہے کیونکہ وہ صرف انٹی نیوٹرل تو ہوئے یا انٹی نیوٹرالٹی تو ہوئے لیکن وہ اس بات کی نیوٹرالٹی جو اوورال ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بیسکلی ان لوگوں کے خلاف ہوں جو دیموکرسی کے خلاف جائیں لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اصل میں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور کسی کا ساتھ نہ دیا جائے میرے خیال میں تو ان کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جس طریقے سے پاپیولارٹی بڑھی ہے ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس ٹائن کی حکومت کا بھی کہ انہوں نے وہ جلتے ہوئے کوئلے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو پاؤں رکھنا پڑا تھا اس کے اوپر اس حکومت نے قدم رکھ لیا پاپیولارٹی ان کی اس وجہ سے انکریز ہوئی ہے نہیں تو باقاعدہ طور پر مارچ 2022 تک مجھے ایم میں نے اس پی ٹی آئی کے بتاتے تھے کہ ہمارے لیے حلقوں کے اندر جانا مشکل ہو گیا اس ٹائن پر میرے خیال میں سانٹی نیڈز ٹو پریویل آئی ٹھنک بودھ سائیڈ نیڈ ٹو کام داؤن دی انوائرمنٹ اتنا جو ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ایک طرف آپ جو ہیں وہ لاکھیاں برسا رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کریں تو ایسے معاملات نہیں چلتے ہیں اگر آپ نے واقعی میں بات کرنی ہے تو بات کرنے والا کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانا ضروری ہے جو کہ اس ٹائن پر خان صاحب بنانے میں فیل ہو چکے ہیں کیونکہ جیل سے نکلنے کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے ایک دفعہ بھی باقاعدہ طور پر اس بات کو کنڈیم نہیں کیا کہ اگر ان کے جو لیڈران اور جو ان کے باقی سیکنڈ ٹیر ٹیر لیڈرز کی آڈیوز سامنے آ رہی ہیں اور جو ان کے ورکرز نے کیا وہ انتہائی غلط تھا اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے باقاعدہ طور پر ایسی بات نہیں کی وہ کبھی کہتے ہیں یہ عوامی رد عمل تھا وہ کہتے ہیں میں دوبارہ گرفتار ہوا تو دوبارہ آپ کو یہ صورتحال دیکھنے میں آگی وہ کہتے ہیں کہ میرے کارپنان ہی نہیں تھے وہ مطلب وہ ڈسون کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہے I think it's time کہ خان صاحب ان ایکویوکلی پہلے تو کنڈیم کرے اور اس کے بعد پر بات چیٹ کی بات کرے مزابل میں سمجھتا ہوں کہ it's too late for عمران خان He has lost it. اب ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا آپ بتائیں پی ڈی ایم ان سے اب کیوں بات کرے گی اب وہ جو پوزیشن نو مائی سے پہلے عمران خان کی تھی وہ نو مائی کے بعد نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ستمبر کو میں الیکشن کا معاہدہ پی ڈی ایم کرنے کو تیار تھی وہ آج کیوں تیار ہوگی وہ چودہ مائی کو پنجاب کا الیکشن نہ ہونے کا جو سر پر تلوار تھی کہ پتہ نہیں بندیال صاحب کیا کر دیں گے وہ آج پی ڈی ایم کے سر پر نہیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے پاس اس وقت ایسا کوئی بھی کارڈ موجود ہے جو وہ اپنے اپنینڈ کو دکھا کر اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کو معاہدہ کر سکیں دیکھیں کہ معاہدہ تو برابر کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اس وقت کل تک عمران خان کو جو برتری حاصل تھی وہ برتری آج انہیں حاصل نہیں ہیں آج وہ ڈیفینسیو موڈ میں ہیں آج وہ بہت پیچھے جا چکے ہیں آج ان کے اوپر آرمی اکس کی تلوار لٹک رہی ہے آج ان کی پارٹی جو ہے اس میں ڈیفیکشن ہے آج ان کی پارٹی کے لوگ ان سے نراض ہیں کہ ہو کا عالم ہے ان کی پارٹی میں ایک ایسی نوائزی پارٹی جس کے اندر کان پڑی نہیں سنائی دیتی تھی جس کے اندر ہر بندہ میڈیا پر آنا چاہتا تھا میڈیا اورینٹڈ پارٹی ہے وہاں کوئی بیان نہیں دینا چاہتا آج میڈیا کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان اگر ٹیبل پر بیٹھنا بھی چاہے تو نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے گی آپ بتائیں جو کچھ نو مائی کو ہو گیا ہے اس کے بعد کیا آسیم منیر یا ڈی جی آئے عمران خان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے کوئی موہدہ کسی دوسرے فریق سے کرا سکتے ہیں آج تنک نہیں ان کے لئے ٹیبل پر بیٹھنا ممکن ہی نہیں رہا آپ کے خیال میں پی ٹی ایم کی قیادت اس وقت عمران خان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا چاہے گی کیوں بیٹھنا چاہے گی ان کا مخالف پہلی دفعہ تو گرا ہے وہ اس کو ہاتھ دے کے کھڑے ہونے کا موقع کیوں دیں گے سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا مخالف غلطی سے گر جائے یا آپ سے گر جائے تو اسے اٹھنے کا موقع دیا جائے سیاست بہت کیلس کیم ہے عمران خان صاحب اپنی غلطی سے گر گئے ہیں یا ان سے گر گئے ہیں گر گئے ہیں آج ان کے گھر کے باہر معاصرہ ہے آج وہ ہائی مورل گراؤنڈ پر نہیں ہیں جو ایک ہائی مورل گراؤنڈ عمران خان نے اپنی سیاست میں رکھی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے ایسے مضمل آپ کو پتا ہے اس اقت زمان پاک میں بھی پہلی بار بھنگڑا بھنگڑا نہیں ہو رہا بار خالی ہے ہو کا عالم ہے جی میں نے کہا نا ان کا جو ایک تو وہ ٹکٹیں بانٹنے کے بعد سے ہی خالی ہو گیا کیونکہ وہ تو راش ٹکٹو کا تھا نا جب ٹکٹیں بانٹ دیں تو اس کے بعد سے لوگ چلے گئے آپ کو انہیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ گارنٹی نہیں ہے الیکشن میں انہی لوگوں کو ٹکٹس ملیں گے اگر الیکشن آگے پیشے ہوتے ہیں تو کسی اور کو ملیں گے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پیسے آیا ہو گئے ہیں نوہ مہی کے بعد لوگوں جنہوں نے ٹکٹ لیئے ہیں وہ بھی اس ٹکٹ کو رکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں آپ دیکھیں نا کہ وہ ٹکٹ جو کل تک گلے کا سونے کا ہار تھا آج گلے کے سونے کا ہار نہیں رہا کل تک آپ کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہونا آپ کی کامیابی کی زمانت تھی آج پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہونا آپ پر ایف آئی آ رہا ہے آپ کو آرمی ایک کا خطرہ ہے آپ عمران خان کی ماننگیں تمہارے میں بہت سارے ٹکٹ ہولڈرز کو چانتا ہوں جن کو عمران خان نے جب پرسو ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس بلایا تو وہ نہیں گئے ایک میں نے ٹکٹ ہولڈرز سے پوچھا تم نہیں گئے اس نے کہا یار گاؤں سے تو آ گیا تھا کیمپس کے پول تک پہنچ گیا پھر میں نے کہا ہمیں جا کر پھاس جاؤں گا میں واپس مڑ گیا تو آپ میری بات سمجھیں لوگ خوفزدہ ہیں لوگ کو عمران خان کے ساتھ جینے کے لئے تو تیار ہیں کوئی لیڈر کے ساتھ مر نہیں جاتا ہے کوئی عمران خان نے اگر کوئی خودکوشی کا پروگرام بنایا ہے تو سارے لوگ ساتھ خودکوشی نہیں کر لینی ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی سے پہلے بھی ان کی سیاست تھی پی ٹی آئی کے بعد بھی ان کی سیاست ہوگی اگر عمران خان صاحب نے کوئی پلٹیکل سوسائیڈل کا مشن بنایا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں ان کی پارٹی اس میں ان کے ساتھ ہوگی باقی جانتا ہے کہ آپ نے زمان پارک کی بات کی ہے مجھے نہیں لگتا امران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں میں تو اکہ رہا ہوں جو اور لوگ اور ہوگی جو ولو ککمانڈر کے گھر کے بار اس دن موجود تھے اور وہ اس وقت زمان پارک میں ہیں ان میں امران خان صاحب کی دو بہنیں بھی ہیں حسان نیازی بھی ہے اور لوگ بھی ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انہوں نے زمان پارک میں کچھ امران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لوگ ہیں جو اس دن وہاں اکبر از بابات ہوگئے ہیں دوزار گیارہ میں آپ نے ایک خط لکھا تھا جس کی اب فیصل وارڈا باتیں کرتے ہیں کہ جی آستین کے ساپ ہیں عمران خان کے اردگرد مروا کے چھوڑیں گے آپ نے تو یہ دوزار گیارہ میں واننگ دی تھی خط میرے پاس پڑا ہویا وہ اگر میں دکھا رہتا ہوں بلکہ لوگوں کو بھی دکھا رہتا ہوں کہ آپ خود ایکسپلین کریں کہ خط کیا تھا اور کن لوگوں کی آپ نشاندہی کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ خط جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ نہ صرف اس وقت میڈیا پہ آپ اس کے وہ کریں گے یہ عدالت کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے اور یہ خط بارہا وہاں پہ پڑا بھی گیا ڈیفرنٹ فورنز میں لیگل فورنز میں یہ خط ہے سبتمبر دوزار گیارہ کا اور یہ اس وقت کا خط ہے جب میرے اور عمران خان کے جو اختلافات تھے وہ اروج پہ تھے اور میں نے اس وقت جو تمام میرے اس کے ساتھ جو تنازع تھے جس پہ بہت کیا سا رائیاں بھی ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کوئی پرسنل وینڈیٹا ہے کوئی کہتا ہے کیا ہے یہ خط اب آپ کے سامنے ہے اس کو اگر آپ ایک نظر دیکھئے تو اس خط میں میں نے وہ تمام معاملات کی نشاندہی کی جو بعد میں فورن فنڈنگ کیس کا بنیاد بنے مثلا اس وقت جب میرے سامنے ایک پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ میمبر آ کے اس نے جو ریل اسٹیٹ کے معاملات میرے سامنے رکھے اس کے علاوہ اور جو کرپشن ہو رہی تھی میں نے ان تمام کرپشن کی نشاندہی کی میں نے کہا کہ یہ جو فور اگزامپل اس خط میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے گھر کے نیچے ایک فارم ہاؤس ریل اسٹیٹ کی سکیم ہے اور اس میں جو آج جنہوں نے پارٹی سے استیفہ دیا ہے وہ اس کے وہ بانی ہے اور اس میں نمبر ون پلوٹ عمران خان کا ہے جو ڈکلیئرڈ ہے نمبر ٹو آریف علوی کا ہے عمر چیمے کا ہے یہ ساری جو ٹاپ پی ٹی آئی لیڈرشپ تھی تو جب میرے سامنے یہ حقیقت آئی تو آئی وزا لکھل شاک اور میں نے یہ چیز پھر ان لوگوں کو ساتھ ڈریکٹلی ریز کی میں نے آریف علوی کو فون کیا یہ کراچی میں ہوتا تھا اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے جو ابھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں مثلاً آئی فیل کہ انفرچنیٹلی is not graduated from a secretary general of the party کیونکہ جب آپ حلف لیتے ہیں not to the party leadership when you are part of the PTA خیر وہ تو الگ بحث ہے تو میں نے علوی کو فون کیا میں نے کہا کہ یہ تم لوگ کر کے آ رہے ہو یہ سارے تم لوگ real estate میں you are investing in a scheme again PTA کی اپنے لوگوں نے launch کی ویا تو یہ تو conflict of interest generate کرتا ہے تو مجھے ابھی تک یاد ہے اس نے مجھے کہا کہ علوی مجھے کہتا ہے کہ اکبر مجھ سے بڑی غلطی ہو گیا میرا plot بکوا دے میں نے کہا this is what is going on پھر میں نے عمر چیمہ کو فون کیا پھر اسد کیسر میرے میرے آفس آتا تھا وہ کہتا تھا میں نے اس میں investment کیا وہاں پہ بڑا plots لیا اور مجھے قبضہ نہیں دیا جا رہا he was complaining against عامر کیا رہے and all these things came اس کے بعد پھر مجھے مزید جب انکشافات ہوئے وہ یہ تھے کہ بہت بڑے پیمانے پہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور کیونکہ عمران نے North America Canada میں ایک membership campaign کی تھی $10 per month per member وغیرہ وغیرہ تو وہ جو پیسہ آ رہا تھا وہاں پہ company register ہو گئی امریکہ میں اور وہ سارے facts میرے سامنے جب آئے تو میں نے اسی خط میں لکھا یعنی اندازہ لگائی ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ میں نے اس خط میں لکھا کہ یہاں پارٹی میں money laundering ہو رہی ہے پارٹی میں غیر ملکی funding ہو رہی ہے illegal funding ہو رہی ہے and this will میرے words say and this will put PTI in serious legal jeopardy now this is September 2011 میں نے foreign funding case کب کیا November 2014 3 years I waited maybe things will improve maybe better sense will prevail لیکن unfortunately rather than better sense prevailing وہ تو اس direction میں اور آگے جاتے گے اس وقت پھر میں نے یہ فیصلہ کیا میں نے کہا look my loyalty is to Pakistan مجھے نظر آگے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے اور وہ دھوکہ ہوا اور میں آج جو آپ کے سامنے جو discussions ہو رہی ہیں آج کے حالات پر میں اس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے خدا رہا democracy کا بنیادی تقاضی ہے کہ once you've tested a leader or a leadership and they've failed to deliver get on with it move on with it پھر وہ اس leader کو دوبارہ موقع دینا کہ جی اس سے باتشیت کرے یا نہ کرے یہ باتشیت کا مسئلہ نہیں ہے the man is obsessed with power اس obsession نے اس کو کس طرف لے گیا یہ ایک international conspiracy ہے again مباشر صاحب آپ گوائیں شاید آپ نے وہ ویڈیوز کلپ بھی دیکھی ہوں گی میں election commission کے باہر کھڑے ہوں کے دو تین سال سے ہی کہہ رہا ہوں کہ look the real conspiracy is کہ ایک غیر ملکی funding ہوئی foreign funding ہوئی جو کہ اب ثابت ہو چکی ہے اس کے ذریعے پاکستان میں ایک ایسی قیادت کو لائے that has wreaked havoc on society آپ کی economy تباہ کر دی آپ کی values کو تباہ کر دی آپ کے موجوان کو تربیت کی جگہ اس کی زبان پہ گالی ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا گیا لیکن وہ obsessed ہے with power for power he or she will do anything will کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے اور اس کا آخری حدف کیا تھا کہ جب ان کو power سے نکالا گیا power سے نکالا کیوں گیا کیونکہ one two three equation خراب ہوگی one wanted to be the chief for the first time two wanted to be the prime minister for the second time three wanted to be the chief for the third time but this was unworkable جس پہ پھر یہ مختلف permutations and permutations شروع ہوگی and when he realized he out of power he could not afford to he could not digest it so he took on the establishment he took on the army اور اس کے نتیجے میں وہ ان ہاتھوں میں چلا گیا جو چاہتے ہیں جن کا بنیادی یاد رکھیے میں نے اس وقت بھی کہا تھا دو تین سالوں سے میں کہہ رہا ہوں اصلی کنسپیرسی ہے کہ پاکستانی عوام کو فوج کے سامنے لانا اس کو اس نے مینفیسٹ کیا نائنٹھ میں کو وہ اس کی ایک ایرپشن تھی جس کا مقصد بھی شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ انٹرنلی کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں جس کی وجہ سے اور پھر پاور میں جو اس نے کامپرمائزز کی ہوئی ہیں اس میں ایک اور ٹراجیڈی ہمارے ساتھ جو انفورڈ ہوئی ہے جو انشاءاللہ کریکٹ ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں دو قانون ہے دنیا میں ایک اللہ کا قانون ہے ایک انسان کا بنائیوہ قانون ہے انسان کا بنائیوہ قانون انہیں اسے تہتر قائن ہے اور جو دفرنڈ لاؤز ہیں اس کو ہم نافذ کرنے میں ناکام بہ ہو گئے ہم نے بلیا اس کے کہ ہم انصاف لاتے ہیں ہم نے انصاف کے نام پہ انتشار لائے ہم نے قانون کے نام پہ لا قانونیت لائی جو کچھ پچھلی چند ہفتوں میں ہوتا رہا ہے یعنی ایک شخص جس کے اوپر ابھی کوئی کیس فائل ہی نہیں ہوا جس پہ کمپلینٹ فائل نہیں ہوئی اس کی زمانت ہو گئی ہے ان فیوچر کے فیوچر میں کچھ بھی ہو جائے پھر ایک شخص جو دو دن ابھی تک اس کا رمائنڈ میں ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے کیسے آپ ویلکم کرتے ہیں کیسے آپ اس کو بیل دیتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اور پھر آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں جس پہ ثابت ہو چکے انلیگل فانڈنگ سیکنڈ آگست ٹو تھاؤزن ٹوئنی ٹو کو الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا تو ایک طرف تو یہ ہمارا قانون ہے آئین ہے جس کو آپ نافذ کرنے میں ناکام ہو گئے اب مجھے یہ کہنے دیجئے بھشن کہ پاکستان کا جو قانون ہے پاکستان کے قانون کو ایک طرف لاغو نہیں کرتے دوسری طرح اس کو مقدس کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں جس ملک میں آئین نافذ ہوتا ہے وہاں پہ فنڈیمنٹل رائز پروٹیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ مہنگائی کنٹرول میں ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس جاربز ہوتی ہے وہاں ایکانومی پروسپر کرتی ہے وہاں پیس اور سٹیبیلٹی ہوتی ہے کہ ہم میں سے ایک چیز پاکستان میں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں قانون اور آئین نہیں نافذ ہوا پھر یہ آئین پھر یہ جو ہمارے آئین کے ٹھیکے دار ہیں پھر یہ اس آئین کو مارکٹ کرتے ہیں کہ یہ تو آئین خطرہ میں آ جائے گا دوسرا قانون ہے جو اس سے بھی پارفل ہے سب سے پارفل ہے وہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا قانون کیا کہتا ہے کہ اگر آپ ظلم کریں گے تو جتنے آپ ظلم کریں گے ظالم کے ساتھ اتنا ہی ظلم جا ہے وہ جائز ہے یہ ہے اللہ کا قانون ہاں اگر آپ ماف کرنا چاہئے ماف کر دیں یہ ہمارا قرآن ہے آج جو ہو رہا ہے آج جو ہو رہا ہے یہ مقافات عمل ہے انہوں نے ظلم کیا سالے تین سالوں میں بہت کیا ظلم میرے مرمان میرے ساتھی ہیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں ٹیک ایک بریک راؤ پاک مزمل کافی لوگوں کے چھوڑنے کی خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی اور کچھ لوگ لگتا ہے کہ بارڈر پر کھڑے ہیں جیسے پرویز لائی ہیں پرویز خٹک ہیں اور اجاز الحق وغیرہ ہیں یہ لوگ بھی اپنے قریبی لوگوں سے بات چیت کر چکے ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں یہ وہ آپ کو کیا لگتا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی سے مزید لوگ چھوڑیں گے نہیں میرا نہیں خیال کہ چھوڑنے کا کوئی سکرپٹ ہو سکتا ہے دیکھیں کچھ لوگ جو آمر کیانی وغیرہ یہ تو ان کا کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل رول نہیں تھا باقی جن ناموں کی پیسے بڑے کھائی میں ہیں کیا بات ہے پیسے اور جگہ ہیں ملکہ جو پرویز خٹک کے پولیٹیکل سٹیکس ہیں یا جو اور پرویزلائی کے پولیٹیکل سٹیکس ہیں وہ آمر کیانی کے پولیٹیکل سٹیکس تو نہیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب پہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا اور سزا ہوگی تب ان کی پارٹی میں جو ہے وہ نئی لیڈرشپ آنے کے لیے کوئی فورم بنے گا جس میں سو ارکان قومی سیمبلی پنجاب سیمبلی یہ اکٹھے ہو کر ایک نئی لیڈرشپ الیکٹ کریں کہ یہ آج سے اب عمران خان کے بعد ہمارا لیڈر ہے وہ جنگیر ترین ہو سکتا ہے وہ پرویز خٹک ہو سکتا ہے وہ جو کوئی بھی ہو اسد کے اثر بھی ہو سکتا ہے جو بھی وہ لیڈر بنے گا یا جو بھی وہ بنے گا پھر اس کے پاس بلے گا نشان آ جائے گا دیکھیں جیسے پی ایم ایل این نے جب سینٹ کا الیکشن لڑا تھا تو پھر نواز شریف چونکہ ناہل ہو گئے تھے سزا ہو گئی تھی تو پھر ان کے کینڈیڈیٹس کے پاس شیر کا نشان نہیں رہا تھا تو اس لیے یہ سکرپت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان کو سزا نہیں ہوگی اور وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے یہ اس میں نائن مئے کے واقعات میں اگر ان کا ٹرائل ہوتا ہے اور آرمی کوٹس پر میں سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اس میں ان کو سزا ہوتی ہے پھر یہ سب مل کر کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی اور بلے کا نشان ان کے پاس آ جائے اور عمران خان جیل میں ہوں جیسے نواز شریف جیل میں تھے تو پھر یہ مل کر ایک بلے کے نشان کا قابو کریں گے ان کو ایک ایک کر کے چھوڑنے میں نقصان ہے لہذا یہ خاموش رہیں گے اور اب انتظار کریں گے کہ جو فوج نے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو اعلان کیا ہے وہ کاروائی کب شروع ہوتی ہے اور کس کس پر شروع ہوتی ہے پھر جو بچ جائیں گے اس میں سے وہ مل کر فیصلہ کریں گے اس طرح ہے کہ کر کے چھوڑنے کا ان کو بھی نقصان ہوگا اور کوئی دوسری طرف بھی خاص فائدہ نہیں ہوگا انی کا یہ بتائیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی جو ہیں وہ مختلف سارتکاروں کو مل رہے ہیں اور فوج اور اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف ان کو اکسا رہے ہیں اور وزارت خارجہ کو بالکل اطلاعات ہی نہیں ہے کہ وہ کس کس کو مل رہے ہیں اور کیوں مل رہے ہیں اور کیا ان کا ایجنڈہ ہے یہ کتنی کس سیریس ڈیولپمنٹ ہے لیکن جنرلی ابھی تک کے معاملات میں میں نے پریزیڈنٹ عارف علوی کو جب بھی ملاقات ہوئی جب بھی ان سے بات ہوئی تو اسی طرح کا پایا کہ جیسے وہ بیچ بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں معاملات بہت گر بڑھنا ہو جائیں انہوں نے بڑی گالیاں بھی کھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے فالوئرز ترہی کہ دیکھیں جی خان صاحب کے ساتھ یہ ہو رہے اور یہ پریزیڈنٹ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے میرے خیال میں واقعی میں وہ ایک ایسٹ کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسی پیزشن پر بیٹھے ہوئے کیا وہ ایسٹ کے طور پر اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کی باری کب آئے گی آپ کو یاد ہے خان صاحب نے بولا تھا کہ جب مریم نواز وغیرہ اور بلاو بوٹو زلداری وغیرہ یعنی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس ٹائم کے امریکی سفارتکاروں کی تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے علاوہ کسی کو اور ملاقات نہیں کرنی اور حکومت کس طرح سے ملاقات کرتی ہے فورن آفس کے طرح ملاقات کرتی ہے اب جا کر خان صاحب بھی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں خان صاحب کے لیڈران بھی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں میں نظر آ رہے ہیں پریزنٹ آرف حلوی وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک ہے انصاف کے عددار نہیں بلکہ ہیڈ آف دسٹیٹ ہے اور صرف ہیڈ آف دسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے ان کی یہ رسپانسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک سیرمونیل کرسی پر بیٹھے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان آرمڈ فورس جن کے اوپر بڑے برے طریقے سے اٹیک وہاں پرسلے دنوں میں ان کے بھی سفر آ رہے ہیں انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا آرے فلوی نے بھی نہیں کنڈیم کیا there you go so the thing is certain responsibilities پریزنٹ صاحب کو اس ٹائم پر پوری کر رہے ہونا چاہیے جو ہمیں وہ پوری کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہیں میں پھر بول رہی ہوں کہ whenever you meet him he sounds like a very sane person he is generally a prudent person لیکن جو اس ٹائم پر کر رہے ہیں وہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کر رہے ہیں اور یہ بڑے serious repercussions ہو سکتے ہیں آنے والے کچھ مہینے میں بڑی interesting developments ہونے والی اور وہ interesting developments obviously اس کے اندر ایک مدت complete ہو جانا ہے اس حکومت کی پھر chief justice کا تبدیل ہو جانا پھر DJI کا جو ہے وہ اپنے tenure کے اختتام پر پہنچ جانا یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ by the way president کی بھی president کا بھی اختتام ہو جائے گا president کا بھی اختتام ہو جانا تو اسی لیے میرے خیال میں وہ ابھی ابھی جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی لیے یہ سارے معاملات ان چند مہینوں کے اندر unfold ہونے والے ہیں اور یہ unravel کے سمت میں ہوں گے یہ پاکستان کی direction کو اس کا تعین کریں گے اسی لیے حکومت اس ٹائم پر سر جوڑ کے بیٹھی ہے میرے خیال ہے حکومت کو سر جوڑ کر بیٹھنے سے زیادہ کچھ کر رہے ہونا چاہیے اس ٹائم پر نیشنل سیکیورٹی کمیتی کی جو ملاقات کے بعد statement آئی ہے اور اس کا جو rebuttal پی ٹی آئی کی طرف سے آئے اس کے بعد بھی مجھے معاملات سیور ڈاون کرتے ہوئے نئی نظر آ رہے ہیں پھر آپ جتنے ہی سفارتکاروں سے بات کر لیں پھر آپ اس حکومت کو foreign funded یا foreign agent یا foreign جو بٹھائے ہوئے foreign powers کی طرف سے وہ نہ بولیں کم از کم دوغلا پن نہ ہو سیاست کے اندر ایک سمت ہو اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کسی اور powers کے ثرو آئے ہیں اور اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کیا آپ وہ راستہ دیکھنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں کیا آپ ظلم خلیل ذات کس کشی میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں بار 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 بات کریں کیا ہمیں نہیں پتا کہ ظلم خلیل ذات کا مختلف ممالک کے اندر کیا کردار رہے افغانستان کے اندر کیا کردار رہے کیا ہمیں نہیں پتا حکومتوں گرانے بنانے کے اندر ظلم خلیل ذات کا کیا رول رہا ہے ماضی کے اندر تو ایسے موقع کے اوپر اس طرح کے لوگوں کی سٹیٹمنٹس آنا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا کہ کچھ عبطے پہلے لابینگ کی جا رہی تھی امریکہ کے اندر تو یہ ساری چیزیں کمپلیٹلی نالفائے کر دیتی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا اب تک نیریٹیو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست پاکستان کے عوام سے آثورٹی اینڈ پاور ان کو ڈرائیو کرنی چاہیے باہر سے نہیں لیکن اب مجھے معاملہ الٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی اکبر صاحب سیم قویسٹ سر جی بالکل صحیح بات کر رہی ہے دیکھئے جہاں تک ڈاکٹر آریف علوی کا جو کردار رہا ہے انفرچنٹلی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ he could not graduate from a secretary general of the party to the position that he holds اور اس کی بہت ساری مثالیں should have resigned long time back جب اس نے دو members of the election commission nominate کیے اور غیر قانونی طور پہ تو صدا رضا اس وقت چیف election commissioner تھے انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دی اور واپس بھیج دی ہے اور اس کے بعد پھر جو لیگل پروسس تھا کنسنسز کے ذریعے دو میمبرز کو انڈکٹ کیا گیا کمیشن میں اسی طرح جب انہوں نے ایک سینئر موسٹ جج افتہ سپریم کورٹ ان ہونرابل جج ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا that ریفرنس was rejected by the سپریم کورٹ again he did not resign پھر اس کے بعد جب امران نے وہ سارا ایکشن کیا کہ ڈپٹی سپیکر نے vote of no confidence کو اندلیفائی کیا اور اس کے پاس اسیمبلیز ڈیسولف کی so he signed off within minutes so it was all preconceived it was all malified it was all planned ایک ایک لگتا ہے کہ ایک پوری conspiracy plan کی گئے کہ کس طرح یہ اسیمبلیز کم ڈیسولف کریں گے illegally وہ سپریم کورٹ نے اس کو reject کر دیا he never resigned so i think as far as dr. الوی is concerned he has no moral authority to be the president you think he's unethical he has no moral right he has no credibility left i mean imagine کہ کوئی امریکہ برطانیہ میں کوئی اس قسم کی قانونی طریقے سے اس کے بڑے سے بڑے actions کو reject کر دیا جائے ہائیس فورم میں تو وہ پھر بھی اپنی کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے اور پھر then he has the nerves کیا کوئی لپچر کرتا ہے society کو پھر then جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ بائی پاس کرتا ہے according to you آپ نے کہا کہ وہ بائی پاس کر کے سو یہ تو پورے ملک کے خلاف ایک 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 پروسس شوہ دیکھئے یہ جو انتشار کی سیاست ہے اس انتشار کی سیاست میں سہولتکاری ہوئی ہے اور مختلف فورنس پہ سہولتکاری ہوئی ہے اور آپ کے سامنے ہیں کہ جب جہاں تک میں نے اس کا ذکر کیا کہ دیکھئے کہ ایک شخص کو کس طرح بیل دی جاری ہے جو سپریم کورٹ میں اس کو جس طرح اس کو وہ کیا گیا اب جب آپ جو ہونا تو یہ چاہیے تھا آج بات ہو رہی ہے کہ ملٹری کوٹس میں ان کو ٹرائل ہوگا پریفر بل کوس تو یہ تھا کہ سویلین کوٹس جو ہے ان کے پاس بھی اختیارات ہے لیکن وہ اب وقت کے گزننے کے ساتھ ساتھ جس روش پہ چل پڑے ہیں مجھے تو خوف اس کا ہے کہ کہیں وہ ریڈنڈنٹ نہ ہو جائے اور مجھے تو پاکستان کی جو سٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو ڈائیلیوٹ کیا گیا ہے اس کو ڈائیلیوٹ کیا گیا ہے اور نائندھ میں کو جو کچھ ہوا تو وہ تو ایک مطلب اس کی ایک حد انڈ ہے کہ جہاں تک کوئی لے کے گئے اور اوپنلی فلاوٹ کیا ہے top leadership was thoroughly involved سب نظر آتا ہے audios نظر آتی ہے videos نظر آتی ہے اور اس کے بعد then they have the nerves to again say کہ وہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے so you see you have to understand کہ what is going on in Pakistan exactly exactly اب دیکھئے بشن صاحب ایک بات یاد رکھئے پاکستان is in deep crisis آپ نے پاکستان کو اگر اس crisis سے نکالنا ہے تو آپ نے اس انتشار کا تین فرنس پہ مقابلہ کرنا ہے you have to declare war and i don't mean کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ یہ کرے it has to be a national effort آپ نے میڈیا پہ انتشار کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے قانونی طور پر اس کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے politically اور آپ کو یہ تمام ایکانومی کو revive کرنا ہے آپ نے reformز کرنا ہے میں آج openly کہتا آ رہا ہوں and it's not کہ میں i am the one جو سب سے زیادہ عائین اس پہ لڑا ہوں میں اس پہ لڑا ہوں چار سال i bore the brunt of عمران خان's when he was at the pinnacle of power جب یہ تمام اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی میں اپنی ذاتی چیزوں کو سامنے نہیں لارا چاہتا کہ میرے گھر کے باہر کتنی دفعہ فائرنگ ہوئی مجھے کتنی دفعہ قتل کی دھمکیاں دیگی مجھ پہ کتنے جالی مقدمات بنائیں گے یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا but at the same time i stood up کہ میں نے کہ نہیں یہ اس ملک سے دھوکہ ہو رہا ہے یہ political party ایک درے مقصد کے لئے بنی ہے اس کے workers جو ہے دوسرے میں چلے جائیں گے تو پاکستان needs a breather for three to five years to re-establish its credentials پھر ہم آگے جا سکتے ہیں اکبر بابر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں join کرنے کے لئے ایک break کے بعد آؤں گا تو انہی کا نصار اور سوروردی میرے ساتھ ہی ہوں گے take a break ایک منٹ آپ کے لئے ایک منٹ انہی کا کے لئے اور ایک منٹ کیمران کے لئے کہ وہ بند کر لے اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں آرمی کو پروسیٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی وی آؤٹ نہیں ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو عمران خان کو نئی زندگی مل جائے گی it's now now or never آپ نے بات کی ہے core commanders کے علامیوں میں آپ نے national security committee میں کی ہے آگر پتہ یہاں تک ہوا ہے کہ جو جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے لوگ ان میں کچھ فوجی فیملیز ہیں ان کے پر سخت ایکشن ہو رہا ہے pensions سکت بند ہو جائیں گی ابھی pensions باجوے صاحب نے بھی بند کی جن لوگوں کے پاس یہ pensions پہ dependent نہیں ہوتے اس سے آگے جانا پڑے گا باجوے صاحب نے بھی بہت pensions بند کی ہیں cnac بند ہو جائے گا passport بند ہو جائیں گے لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یومیسیہ ہے اور اگر پاکستان کی آرمی اس کو یومیسیہ سمجھتی ہے تو اس کے پاس وقت کم ہے they have to proceed one minute and he come your take میرے خیال میں یہ تمام معاملات تمام سختیاں تمام چیزیں ہوں گی اور ہونی چاہیے لیکن ultimately جب فرانس اور جرمنی بھی جنگ ہوئی تھی تو ultimately ان کو میز پر آنا پڑا تھا I think کسی بھی سیاسی جماعت کسی زمانے میں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے کہا جاتا تھا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی سیاست پہ کٹا لگ گیا میرے خیال میں کسی کی سیاست پہ کٹا نہیں لگایا جا سکتا اس لئے پاکستان تحریک انصاف ایک ریالیٹی ہے اس کی غلطیاں بٹ یہ ایک دسپینٹلز ریالیٹی تو ہو سکتی ہے نا کہ اگر اس پر سے لوگ خود رہے ہیں بیٹھنا پڑے گا تحریک انصاف کو پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جو ابھی تک وہ ہرڈرام ہوئی ہے تاف سین بھی ایک ریالیٹی ہے اور بھی بہت سے لوگ ریالیٹی نواز شریف بھی بار بیٹھا بھائی وزیراعظم میں ایک ریالیٹی ہے لندن بیٹھا ریالیٹی ہونا اور بات ہے موج ہے دریاں میں بیرون نے دریاں کچھ نہیں میں آج لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آلٹیمیٹلی سب کو بیٹھنا پڑے گا کوئی نہیں بیٹھے گا عمران کی ساتھ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ملٹری کو بلاتے رہے کہ آئیں مجھے سپورٹ کریں تو عمران بلا رہا ہے نا یار اینیوی انی کا تینک کیا فیرے میکٹ مزمل سوروردی آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے اٹھالیس گھنٹے ذرا اہم ہیں پکڑ دکڑ کے حوالے سے اور جو لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے فواد چودری ابھی تک فرار ہیں فواد چودری کو ان قریب گرفتار کا لیا جائے گا لیکن ان کی بیگم نے عمران خان کے پر کاری ضربیں لگائیں ہیں اپنی ٹویٹ میں اور بڑے سوالات اٹھا دی ہیں کیا عمران خان اس سے خوش ہوں گے یا فواد کے حالت وہ ہوگی کہ فلاں فلاں نہ گھر کا نہ گھاٹ کا فیصلہ آپ نے کرنا اللہ حافظ